اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنی زمال احترام والاحتشام آج ہم نے صورت النساء سے ابتدا کی ہے تلاوت کلام پاک کی مدنی صورت ہے ترتیب مصحفی کے اعتبار سے چوتھی جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بانوے نمبر پر یہ صورت مبارکہ ہے اس کی تلخیص میں کر دوں پوری صورت کو چند لائنوں میں اور بالکل اگر میں آپ کے سامنے جو پوری صورت ہے اس کو چند لائنوں میں لکھوں ارز کروں تو اس طرح بنے گا صورت بقرہ کے بعد سب سے لمبی صورت یہ ہے نمبر ایک اس صورت میرے استعداروں سے حسن سلوک کا بیان کیا گیا پہلا مضمون جو اس صورت میں اسی کے جو میں ارز کر رہا ہوں اسی کے گردی سارے مضمون پھریں گے اسے بار کوئی مضمون نہیں ہوگا یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کا ذکر کیا گیا یہ تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں تعداد ازواج کی مشروط اجازت دی گئی ہے بھئی چار بیمیاں رکھنی ہے نا تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اے نہیں کوہر کوئی موچ ہوکے چار بیمیاں کر لے روٹی بھی نہ پوری کر سکے یہ آپ پوری تفصیل سے اس کے بارے میں پڑھ سکے جس کے پاس حیثیت ہے وہ نہیں کرتا کل قیامت والے دن مجرم ہو کے کھڑا ہوگا اللہ کے بارگاہ میں پوری تفصیل اس کے اندر موجود وراثت کے احکام اس کے اندر تفصیل سے بیان کیے گئے معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے ابتدائی احکام اللہ تعالی نے اس میں بیان فرمائے محرمات نکاح کا بیان کیا یعنی جن خواتین کے ساتھ نکاح حرام ہے اس کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا عمال سالحہ کی تلقین اللہ تعالی نے اس سورہ میں فرمائی مسلمانوں کا مال نہ حق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے بارے میں ممانعت کے بارے میں تفصیلی احکام اس میں بیان کیا گیا عائلی اور معاشرتی احکام اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا والدین اور استعدانوں سے حسن سلوک کا بیان اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے یہ نہ ہوئے کہ ماں پہ توڑے کو دردہ پھرے ایسا کبھی نہیں کرنا بخل کی مضمت ہے اس میں پیسہ ہونے کے باوجود بھی بخیلی کرتا ہے بادشاہ ہو کہ مکھی چوس ہے تو فیدہ کیا یہودیوں کی شرارتوں کا تفصیل سے ذکر ہے اور مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کرنے کے بارے میں اللہ تعالی نے احکامات بیان کی ہے منافقین کی سرزنش اس میں سورت میں کی گئی ہے بڑی زبردست قسم کی ان المنافقین فی الدرق الاسفال ابن النار جہنم کے سب سے نچلے ترین طبقے کے اندر جہنموں ان کو منافقوں کو پھینکا جائے گا جہاد کی تلقین کی گئی ہے اس میں یتیموں سے متعلق تفصیلی احکام ذکر کیے گئے ہیں یہ ہے جی پوری اس سورت کی تلخیص اب کوئی اٹھ کے جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے باقی اب میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں سورہ نساء کی ان آیات مقدسات میں اللہ تعالی یہ فرماتا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوہ کو پیدا کیا پھر ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں اللہ تعالی نے مرد اور عورت زمین میں پھیلا دیئے تمام انسانیت کی اصل ایک ہے جی آدم اور حوہ یہ کون کہہ رہے جی اللہ کا پاک کلام یہ قرآن پڑھا ہے یہ قرآن کہہ رہے یہ جو دارویندہ نظر کیا بندر آرہ کیوں مولانا دارویند کا نظر یہ ہے نا کہ انسان بندر سے بند ہے کس کا نظر یہ ہے دارویند کا نظر یہ ہے نا ہاں جی یا آئنس ٹیانس دانس ہی نا نظریہ تھی دارویندہ ہے ہاں جی دارویند کے نظریہ کے مطابق انسان انسان کی اولاد نہیں بندر دی اولاد ہے جو دو پوٹھیاں پوٹھیاں چھلا مار دینے تیسانوی شک ہوند ہے لیکن شاک سادھا ختم ہو گیا جو دو اللہ دے قرآن نے کہا نہیں آدم کے اولاد ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کی تھا کی اللہ نے کہا ہے میں نے پیدا کیا ہے ایک انسان سے پیدا کیا ہے اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اسی سے پوری انسانیت کو ہم نے پھیلا دی یہ اللہ کھانا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے تفصیل سے احکام بیان کیا ہے اچھا جو مضمون نہیں بیان کیا جاتے جو بڑا اہم ترین مسئلہ ہے وہ ہے جی سورہ نساء کی آیت نمبر یارہ اور بارہ میں وراثت کے مسائل بیان کیا گے اس کو میں ان دی ریکارڈ لانا بڑا اہم سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے اکثر ساتھی اکثر مسلمانوں کو ان مسائل کا کوئی پتہ نہیں مر جائے تھے کنوں کنوں کی قدوں کیسے بیڑے گا یہ تفصیل سے میں آرز کرنا چاہیے پہلے نمبر پر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہوں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اب اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی بیٹی کے بیٹی کا دگنا حصہ ملے گا بیٹے کو ہر بیٹے کو بیٹی کا دگنا حصہ ملے بیٹی کو ایک بیٹے کو دو سات دا سال پہلا کھلی ہے جس کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس کو یہ حصہ یاد رکھیں میرے پاس اکثر یہ مسئلے بھی آتے ہیں میرا اببا میرا حصہ نہیں دے رہا میرا اببے نو سمجھاؤ جی میرا حصہ میں نو دے وے مالک زندہ بھی وراثت بنی نہیں اببے کل حصہ کس طرح لے رہے ہیں ہاں جی لوگ دیکھو باپ زندہ ہے اور وراثت کی باتیں کر رہے ہیں وراثت مرے ہوئے بندے کی ہوتی زندہ کی وراثت نہیں ہوتی زندہ کی ملکیت ہوتی ہے باپ مالک ہے وہ جس کو چاہے جتنا مرضی دے دے وہ چاہے سارا کسی کو دے دے اٹھا کے دے دے وہ مالک ہے حضر جی یہ گلاس میرا ہے وہاں کے تھی آنکھ کہے جی میرا حصہ اندے بچھو دے ہو میرا حصہ اندے بچھو دے ہو میرا حصہ اندے بچھو دے ہو بے وکوفی ہے نا جی حضور میں مالک ہوں ابھی میں زندہ ہوں میرے مرنے کے بعد یہ وراثت منے گی میرے جیندے جی یہ وراثت نہیں بڑھنی ہاں وہ الگ بات ہے کہ میں کسی کو اپنے ارادے سے دے دوں یا نہ دوں ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات اگر صرف ایک ہی بیٹا ہو تو پھر کیا ہوگا تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ کل ترکہ بیٹے کو مل جائے گا اب وہ کیا ہیں حصے آگے آئیں گے ایک سے زائد بیٹے ہوں تو ان میں برابر تقسیم ہوگا اگر کسی کی وارث صرف ایک بیٹی ہو تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا جو آگے تقسیم بیان کی جائے گی ایک سے زائد بیٹیاں ہوں تو ان کو مجموعی طور پر بقیہ ترکے کا دو تہائی حصہ ملے گا کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی حیات ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے دونوں کو ملے گا اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نہیں اور اس کے ماں باپ بقید حیات ہیں تو ماں کو ترکے کا تہائی حصہ ملے گا اور بکیا ترکہ باپ کو ملے گا ایک تہائی ملا ماں کو باقی کس کو ملے گا باپ کو فوت شدہ شخص کے لاولد ہونے کی صورت میں یعنی اس کی اولاد نہ ہونے اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اب یہ سارے اسے بیان ہو رہے ہیں ماں کو کتنا ملنا ہے بہن بھائیوں کو کتنا ملنا ہے اب وہ اوپر والے آپ کو سمجھ آتے جائیں گے کہ بکیا ترکہ کس طرح گیا ماں باپ زندہ ہیں تو پھر اگر شوہر لاولد ہوں شوہر کی اولاد ہی نہیں تو اس کے ترکے سے بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد ہوں اولان کی موجودگی میں سب کو مجموعی طور پر شوہر کے ترکے کا ایک بٹا آٹھ آٹھویں حصہ ملے گا اچھا جی اگر کسی لاولد شخص یعنی لاولد سمرہ جس کے اولاد نہ ہو انتقال ہو جائے اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور صرف اس کی ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہوں تو اسے چھٹا حصہ ملے گا اور اگر صرف ماں کی طرف ایک سے زائد بھائی یا بہن ہوں تو انہیں کل ترکے کا ایک تہائی حصہ ملے گا یہ کب ہوگا یہ بڑا اہم سوال ہے یہ جو ترکہ سارا تقسیم کیا گیا یہ کب ہوگا میت کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے پیسے سے اس کا کفن دفن کیا جائے گا اس کے کفن دفن کے اخراجات کیونکہ اب تو بھائی چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار روپے صرف کبر کھودنے والے لے رہے ہیں جی اور بیس بیس ہزار روپے کا کفن دے رہے ہیں جی اور وہ جو باقی اوپر والے لوازمات ہیں وہ چالیس پچاس ہزار وہ آپ ویسے ڈال دیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے تو اب مرنے پہ لگتا ہے جناب تو سب سے پہلے مرنے والے کی وراثت سے یہ سارے کفن دفن اخراجات وضع کیے جائیں گے پھر اس کے ذمہ جو اس کا کرز ہوگا اس کی وراثت سے وہ ادا کیا جائے گا تو اس کی ادائیگی کی جائے گی اس کے بعد اگر اس نے میت نے وسیعت کی ہے تو وہ وسیعت کسی وارث کے حق میں نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک تہائی ترکے کی حد تک اس کی وسیعت نافل کی جائے گی یہ تین امور تقسیم وراثت پر مقدم ہیں یعنی وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ تینوں کام کیا جائیں گے پہلا کیا کیا جائے گا کفن دفن کیا جائے گا دوسرا کیا کیا جائے گا کرز اتارا جائے گا تیسرا کیا کیا جائے گا جو وسیعت اس نے کی ہے اس کی وسیعت کو پورا کیا جائے گا یہ بڑے اہم ترین اس کو کہنا خوشک مسائل ہیں جو مزہ تو نہیں دیتے لیکن ضروری بڑے ہیں یہ مسائل وہ ہیں جو مزہ نہیں دیتے کانوں کو سواد نہیں آتا لیکن حضور یہ مجبوری ہے ہماری مرنا ہر ایک نے بارس ہر ایک نے بننا ہے کوئی پتہ رہے تے کوپیو ہے کوئی بہنے تے کوپیو رہا ہے ہیں سارے جو رشتوں کے اندر بندے ہوئے ہیں اور یہ لازمی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پندرسولہ میں بدکاری کی ابتدائی عرضی صدا کا بیان کیا ہے سورہ نور کے اندر اس کی انشاءاللہ زندگی لئے تو میں تفصیل سے ارز کر دوں گا پھر جو اگلا جو اہم ترین اس میں معاملہ آیا وہ یہ کہ کون کون سے ایسے رشتے ہیں جن رشتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اب یہ قرآن کا آپ اصول دیکھیں اللہ نے حلال رشتوں کا ذکر نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ اگر حلال رشتوں کا ذکر کرتا تو پھر بہت لمبی تفصیل ہو جانی تھی اب اللہ نے کہا کہ یہ پورے قرآن پاک کے اندر حرام چیزوں کا ذکر کر دیا حلال کا ذکر نہیں کی پیپسی حلال ہے یا حرام نان کھانا حلال ہے یا حرام نہیں نہیں صحیح بات ہے مزاق نہیں برگر کھانا حلال ہے یا حرام سادہ روٹی کھانا حلال ہے یا حرام یہ بزار کے کھانے پکا کھانا حلال ہے یا حرام اگر یہ ساری تفصیلیں آجاتی بیش میں اے شربت پینا حلال ہے یا حرام حضور پھر تکا سپارت تیس سپارے اندر قرآن نہیں پھر ایک سو تیس سپارے اندر قرآن نہیں پھر اب اس کا حل کیا تھا اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کر کے واقعی فرمایا سارا حلال ہے چلو اب جو کوئی آپ کو کہنا یارویں حرام ہیں بارویں حرام ہیں انہوں کو کہا لیا قرآن اچھوی خوا سندہ سی بات ہے قرآن نے اگر حرام ذکر کیا ہم مان لیتے ہیں نہیں کیا تو جناب نہیں اب وہ رشتے اللہ نے جو حرام تھے ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح دادہ دادی نانی اس کے اوپر پردادی لکردادی جنہی بھی اوپر چلیاں جانگی ہیں اس ساریاں دی ساریاں حرام میں داخل ہیں بنت بیٹی بیٹی سے نکاح اس میں سلبی لڑکی پوتی نواسی نیچے تک سب داخل ہیں البتہ مو بولی بیٹی اور لے پالے کس میں شامل نہیں بس شرطیہ کے حرمت کا کوئی اور سبب نہ ہو لے پالک کسے دی لے لی جوان کی تی جوان ہو گئی ارادہ کر لے شادی دا تو اگر کوئی اور ممانعت کا سبب نہ ہو تو ٹھیک ہے بندہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ شادی ٹھیک ہے نہیں تو وہ دنیا کے انہیں تی کر کے پالیسی تی کر کے انہیں تی تی نہیں ہے نا قرآن نے سیدھی بات کی کوئی لوچ نہیں کوئی بیچ میں سیدھی بات بلکل پھر اللہ تعالی نے اخوار بہنیں اس میں کوئی بھی اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا بہن بھی حرام ہے اس میں حقیقی علاتی علاتی کہتے ہیں باپ شریف اور اخیافی اخیافی کہتی ہیں ماں شریف ٹھیک ہے نہیں ایک سوتیلے بھی کہہ لیں ایک باپ کی طرف سے ہے ایک ماں کی طرف سے ہے علاتی ہوں یا اخیافی ہوں سب شامل ہیں کسی بہن کے ساتھ نکاح حلال نہیں حرام عمات پھپیاں باپ کی بہنیں باپ کی حقیقی علاتی اخیافی تمام کی تمام حرام ہے باپ کی کسی بھی بہن کے ساتھ وہ اخیافی ہو وہ علاتی ہو ٹھیک ہے نہیں میں نے عرض کہنا علاتی باپ شریف اور اخیافی ماں شریف کوئی بھی بہن ہے باپ کی اس کے ساتھ نکاح حرام خالات خالائیں والدہ کی حقیقی بہنیں والدہ کی علاتی بہنیں والدہ کی اخیافی بہنیں سب بہنیں اس میں شامل ہیں کسی کے ساتھ رشتہ حلال نہیں حرام ہے اچھا جی بنات الاخی بتیجیاں بھائی کی بیٹیاں بھائی کی بیٹی کے ساتھ بلکل نکاح نہیں جدہ حقیقی ہوں علاتی ہوں اخیافی ہوں ہر قسم کے بھائیوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے یہ بالکل جائز نہیں منات الاختی بانجیاں ٹھیک ہے نہیں بہن کی بیٹیاں حقیقی ہوں علاتی ہوں اخیافی ہوں ہر قسم کی بہنوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے ساس کے ساتھ نکاح حرام ہے ساس کے ساتھ کیوں اس کی بیٹی تمہارے گھر میں تو وہ تمہاری اس جگہ ہوئی ماں کی جگہ ہوئی ماں کے ساتھ نکاح حرام یعنی بیویوں کی ماں اور ان کی دادیاں خواہ کتنے ہی اوپر درجے کی ہوں تمام کے ساتھ نکاح حرام ہے رمضان شریف کا مہینہ تھا اہم میں بیٹھ کے میں یوٹیوب چلا رہے تھا تو ایک تاریخ جمیل صاحب دے کاپی کہہ رہے سنجی سانس کے ساتھ نکاح حلال ہے اگر سوسر مر جائے سانس سے نکاح کر سکتے ہیں رشتہ ہرام ہے حضرت جی اس کے ساتھ حلال کیسے ہو گیا صرف اور صرف ایک سور ہے ہمارا اسی قرآن کو نہیں پڑھ دے صدی بات جب واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرما اس کی ماں ہے تو تیرے بھی ماں کے درجے میں آ رہی ہے تو ماں سے تو نکاح حرام ہے منکوح بیوی جس کے ساتھ مباشرت کا تعلق قیم ہو چکا ہو اس کی کسی اور شوہر سے بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے کیونکہ وہ بیوی کی جو پہلی اولاد ہے وہ بھی اولاد کے حکم میں ہے اس کی تو اصل ہے تو بیٹی کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتا نہیں کر سکتا اور اگر صرف نکاح ہوا بیوی سے مباشرت نہیں ہوئی اور کسی وجہ سے الہیدگی ہو چکی ہو تو اس کے سابق شور سے بیٹی کے ساتھ اس شخص کا نکاح جائز ہے کیونکہ حرمت جب ثابت ہوتی ہے جب ٹچ ہوتا تو تچی کو نہیں ہو تو پھر اس کے سورت میں آ سکتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی مباشرت کوئی تچ کوئی ایسا کم جاری نہیں ہوا پھر اپنے نسلی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے بہو کے ساتھ نکاح حرام ہے اس میں بہو پوتے کی بیوی اور نوازے کی بیوی خان نیچے کے درجے ہوں سب حرام ہیں کسی بھی شخص کے لئے بیعک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے دو بہنوں کو کٹھا نہیں کر سکتا اگر بیوی کو طلاق دے دی ہو تو عددت گزرنے کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے ٹھیک نہیں طلاق دے دی پہلی کو عدد گزر گئی اب وہ کر سکتا ہے اسی طرح ایسی دو خواتین کو بھی وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو ایک مرد بنا لیا جائے ایک عورت منا لی جائے دونوں بیق وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اسی طرح رضائی بہنوں کا بھی بیق وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے وہ سکی بہنیں تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے دودھ ایک ماں کا پیا ہے وہ اور عورت ہے وہ اور عورت ہے لیکن ماں کا ایک دودھ پیا ہے تو اس صورت ہیں کیونکہ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا نا جی جی مرز جندہ دل کا چلی جا رہے یہ جتنے بھی بادشاہ ہے رومان ایمپائر ہے اس میں سب سے زیادہ جو بہنوں کے ساتھ نکاح کیا جات موسی علیہ السلام دے دور دا انہیں اپنی بیان لکھا گئی تاسی یہ جتنے بھی بادشاہ تھے ان کو جو عورت پسندہ بین پسندہ بین نہ لکھا کر لیا دو بین پسند دو انہال کر لیا یہ ساری چیزیں تو اس معاشرے کے اندر ان چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اسی طرح آج آپ یہ یورپین معاشرہ دیکھ لیں کوئی تمیز ہی رستوں نہیں اور اللہ بہدہ ہون شریک نے پھر آگے یہ پانچویں سپارے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اسی کو مزید آگے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے جو میں نے آگے تفصیل ارز کر دی تھی خلاص تلخیص ارز کر دی تھی وہی منافقین کے بارے میں حکم آئے گا آپس میں جتنے معاملات کیے جائیں گے وہ سارے کے بارے میں یہ تفصیل سے آئے گا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں نے تلخیص بھی ارز کر دیا ہے اور تفصیل بھی ارز کر دیا معاشرتی بے حیائی کے بارے میں ذکر ہے محرمات کا عمال صالحہ کی تلقین مسلمانوں کا ناحق مال کھانے کے بارے میں ناحق قتل کرنے کے بارے میں والدین اور استدار داروں سے حسن سلوک کے بارے میں بخل کی مضمت یعودیوں کی شارطوں کا رد اور مسلمانوں کو یعودیوں سے خبدار کرنا مرافقین کی سردنش اور جہاد کی تلقین یتیموں سے متعلق تفصیل احکام بیان ہوئے ہیں آخری بات یہ سماعت فرمالیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو آپ پڑھیں گے نا جی قبلہ پہلے سپارے سے لے آخری سپارے تک دو قوموں سے اللہ نے بچنے کا دو قوموں سے اور ان کے رویوں سے اللہ نے بچنے کا ایک منافق دوسرا یہودی منافق اور یہودی یہ دو قوموں سے اللہ نے بچنے کا حکم دی آج ایمان سے بتائیں قبلہ یہ دونوں چیزیں یہ دونوں قومیں جس بھی آپ بڑی گدی کو چھیڑ لیں بڑی سیٹ کو چھیڑ لیں یا منافق آدمی بیٹھا ہوگا یا یہودی بیٹھا ہوگا آپ کی جناب پانچ سو سے زیادہ ٹاپ کلاس کی ملٹائی نیشنل کمپنیوں کے مالک یہودی ہیں یہ آپ کے مالے میں جو ٹافیاں بیک رہی ہیں یہ ٹافیوں تک کے مینیفیکچرر یہودی ہیں یہ بسکوٹ جو بیک رہے ہیں ٹافیاں بیک رہی ہیں لالی پاپ بیک رہے ہیں یہاں تک چلنے والی یہودی کمپنی ہیں حضور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ دونوں رویوں سے ان کی رویشوں سے ان کے رویوں سے اللہ ہمیں مانا کر رہا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے ان سے محفوظ رہیں اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق اطاف فرمائے